شادی کے لیے پردھان منطری کو خط لکھایا پردھان منطری سے دہج کی مانگ کی ہے تاکہ وہ اپنی بہنوں کی شادی کروا سکیں دہج کی وجہ سے پریشان ایک بھائی اپنی بہنوں کی شادی نہیں کرا پا رہا ہے لہٰذا اس نے پردھان منطری سے فریاد لگائی ہے بلند شہر کے جٹھپڑا کے رہنے والے منجید کی دو بہنیں اور دونوں کی عمر شادی کے لائک ہو گئی منجید دونوں بہنوں کے ہاتھ پیلے کرانا چاہتا ہے لیکن اس کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی شادی میں دان اور دہج دے سکے ایسے میں اس نے پردھان منطری سے مدد کی گوہار لگائی اور باقاعدہ ایک خط لکھا ہے میں نے پردھان منطری جی کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کے لیے دہج کے لیے پیسوں کی مانگ کی تھی منجید نے پردھان منطری کو لکھے خط میں اپنا درد بیان کیا ہے منجید نے لکھا ہے کہ اس کے پاس کیول سوا بیخا زمین ہے اور وہ ایک پرائیوٹ اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے جہاں سے اسے مہینے کا دو ہزار روپے ہی ملتا ہے پچیس سال کے منجید پر بیمار ماں اور باپ کے علاج کی ذمہ داری بھی ہے ساتھ ہی ایک چھوٹے بھائی کی پڑھائی اور دو بہنوں کی شادی کی ذمہ داری بھی ہے ایسے میں منجید نے پردھان منطری کو خط لکھ کر دہج میں دینے والے سامانوں کی لسٹ بھیجی ہے جس میں دو موٹر سائیکل، دو سوفا سیٹ، دو ٹی وی، دو فریج، دو کولر، دو سیٹ، دبل بیڈ اور اکیاسی برتن شامل پردھان منطری نارین رموڈی نے اس ماملے کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے ایک سپتہ کے اندر بلند شہر کی زلادھکاری بیچ اندرکلا سے منجید کی مالی حالت کے بارے میں جانکاری مانگی دراصل منجید نے یہ خط کری دس مہنے پہلے تدکالین پردھان منطری منموہن سیمھ کو لکھا تھا لیکن اب منجید کو پردھان منطری موڈی سے آسنے کہ وہ ان کی بہنوں کی شادی میں مدد کریں گے بونیت شرما، انڈیا نیوز، بلند شہر موسیقی